کچھ مہدرہ تھوڑا تھا چون چون سن رہا ہوں کہ کوئی اور ستائیس بھی ترمیم آ رہی ہے جو اس میں نہیں ہو سکا وہ کیا جائے تمہارا باپ بھی رہی ہے کر کے دکھاؤ ذرا اور پھر اپنا ہٹھوں دیکھنے کہ تمہارا کیا ہٹھوں کیا جائے اس طرح بھی آسان نہیں ہے کہ آپ آرام سے کوئی ترمیم لائیں گے اور ہم چوڑیاں پہنکا گھروں میں عبتوں کے طرح بیٹھے رہیں گے یہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم حکومت میں تھے ہمارے پاس اکثریت تھی جمعیت کی چار وزارتیں تھی یہی شہباز شریف صاحب وزیر عاظم تھے مزارس کے بارے میں یہی ڈرافٹ جو آج پاس ہوا ہے یہ اسی وقت تیار ہوا تھا اس وقت بھی اس پر اتفاق تھا اس وقت پاس نہیں ہو سکا آج ہم حضب خلاف میں ہیں سولہ کی بجائے ہمارے پاس آٹھ میں مرہیں قومی اسمبلی میں اور اس کے باوجود کامیاب ہو گیا اور وہ بالپاس ہو گیا تو ظاہر ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیں اس میں ہمارا کیا کمال ہے اس وقت ہم ہوتے تو اس وقت کامیاب ہو جاتا جب ہم حکومت میں بھی تھے ہماری تعداد بھی زیادہ تھی ہمارے پاس وزارتی بھی تھی نہیں ہو سکا اور آج جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو ہو گیا تو اللہ کی طاقت کے بغیر کون کر سکتا ہے ہاں ہمارا ایمان بڑھ گیا ہے ہمارے عقیدے میں پختگی آئی ہے کہ مدالس کا محافظ اللہ اور دنیا کے کوئی طاقت دین مدرسے کا خاتمے کا خواب دیکھے گا تو کبھی تشنہ تعبیر ہمیشہ تشنہ تعبیر رہے گا تو میرے محترم دوستو آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ آیا مبارک ثانی کیس کے نام سے کیس مختصر تھا کہ ملزم کی زمانت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے فیصلے میں غیر ضروری طور پر اضافہ کیا گیا اور وہ فیصلہ متنازہ ہو گیا اسے قوم نے قبول نہیں کیا ملک بھر میں اس کے خلاف احتجاج ہوا اور سپریم کورٹ کو اس کا ادراک ہوا اس کے بعد ایک نظر ثانی اپیل میں اس سے پھر فیصلہ دیا اس سے بھی قوم مطمئن نہیں ہو سکی پھر اپنے فیصلی کی اصلاح کے لیے عدارت میں دوبارہ سمات رکھی تمام موقع دیمی فکر کے علماء کو بلائے گیا نظر جماعتوں کے نمائندوں کو بلائے گیا اور میں بھی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی عدارت میں پیشت ہوا اور وہ بھی ختم نبوت کے لیے اللہ تعالی نے اس میں ہمیں کامیابی بخشی ایک مختصر فیصلہ آیا جس پر تمام مقاتبی فکر نے اتفاق رائے کیا اور پورے ملک میں خوشی کی لہر دو گئی اب اس کا تفسیری فیصلہ آنا تھا اس میں جو جو تاخیر ہوتی گئی ہر طرف تشویش بڑھتی گئی لیکن بالآخر وہ تفسیری فیصلہ بھی آ گیا حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ نے کچھ تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا بھی تجویز کیا حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب نے بھی اس کا مطالعہ کیا میرے پاس بھی وہ تفسیری فیصلہ آیا کچھ الفاظ کے اضافے کچھ رد بدل کچھ حوالوں کا اضافہ جو ہم سے ہو سکا اور اسی وقت جب ہم اس پر بحث کر رہے تھے تو مجھے ایک تجویز یاد آئی کہ مولانا اللہ وسائے صاحب نے کسی وقت مجھے یہ تجویز دی تھی اب مجھے بھول گئی تھی اسی وقت ان سے رابطہ کیا کہ بھے ہم اب آخری تفصیلی فیصلے کو دیکھ رہے ہیں آپ نے ایک تجویز دی تھی ذرا دوبارہ دوہرا دیجئے انہوں نے دوبارہ دوہرائی اس تجویز کو بھی فیصلے میں سمویا گیا اور الحمدللہ وہ تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا اور قادیادیت ایک بات پھر بری طرح شکست آ گیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح میں نے لاہور کانفرنس میں کہا تھا اور میں یہ بھی بتا دوں کہ لاہور جو سن انیس سو چوہتر کے ساتھ ستمبر کی گورڈن جملی کی توفر منایا جا رہا تھا